السلام علیکم تمام وہ سٹوڈنٹ جو سرسگی یونیورسٹری سے انٹری تیز دینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کا مقصد تھا وہ تھا کہ سکولرشپ کہ اس یونیورسٹری میں سکولرشپ کا کیا مدب کے سلسلہ ہے بہت سے بچے این ایڈی میں کی یو میں اور مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ سکولرشپ ملنا ایک بہت ہی مشکل محلہ ہوتا ہے چونکہ بہت سے سٹوڈنٹ جن سے میرا پڑھانے کے پاس ابھی تک سلسلہ ہے تو وہ سٹوڈنٹ جو میرے پاس نارمالی نمبر اچھے لیا کرتے تھے وہ اگر کی یو اور مختلف این ایڈی یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی جی پی ایک تو یہ کہ بہت زیادہ نہیں آ پاتی فار ایک جمپل ٹو پوائنٹ ٹو جی پی آ رہی ہے تو وہ بچہ جو میرے پاس پڑھتے ہوئے تھوڑے سے نمبر کم لے رہا تھا لیکن سرسید یونیورسٹری میں اس کی جی پی 3.5 سے اوپر ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جہاں فیسے تھوڑی زیادہ لی جا رہی ہے وہاں پہ اور اسپیشلی میں بات کروں گا سرسید یونیورسٹری کی تو سرسید یونیورسٹری میں سکولرشپ لے رہنا بہت آسان ہے جہاں تک فیس کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک دو بچوں نے کومنٹ کیا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹوئیئر پہلے بیشت آپ اس پہ آپ کی ریجسٹریشن فیس 64,000 تھی اور 60,000 آپ کی جو ہے وہ ساوٹوئیر کی آپ کی ٹوئیشن فیس تھی لیکن نیکسٹ سمیسٹر میں وہ 90,000 ٹوئیشن فیس ہو گئی اور پھر اس کے بعد 1,10,000 ہو گئی تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً جو ہے وہ آپ کی 20-30,000 ہر سمیسٹر میں فیس یہ بڑھا رہے مجھے یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب فیس 35,000 سے 150 سے اوپر انہوں نے کی تو کافی زیادہ احتجاج ہوا تھا اور اس کے بعد کئی عرصے تک فیس جو ہے وہ کافی اسی رین میں رہی لیکن اب اچانک مہنگائی کے ساتھ فیسے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو بات ہو رہی تھی سکولرشپ کی تو بھائی سکولرشپ ان کے مختلف اس کی ان کی ٹائپس ہیں جس کے اندر آپ کی اگر 3.75 جی پی آ جاتی ہے تو اس میں تو آپ کی پوری ٹویشن فیس معاف ہو جاتی ہے خود بخود ہی معاف ہو جاتی ہے لیکن یاد رہے کہ پہلے سمسٹر میں آپ کو کوئی ریایت نہیں ہے کوئی آپ کو ایسا ڈسکاؤنٹ نہیں ہے آپ جیسے ہی ایڈمیشن ہوگا آپ کو ریجسٹریشن یعنی کہ ایڈمیشن فیس آپ کو جمع کروانی پڑے گی اور جیسے ہی کوئی ایسی یونیورسٹی جس میں بچوں کا بہت زیادہ شوق ہوگا کہ وہاں پہ ہم ایڈمیشن لے تو جیسے ہی وہاں پہ انٹری ٹیسٹ ہونے والا ہوگا تو آپ کو ٹویشن فیس بھی بھنی پڑے گی تو یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور جہاں تر سکولرشپ ہے وہ 3.5 پہ بھی ہے آپ کی 3.5 پہ بھی جی پی پہ ہے اور 2.5 جی پی پہ بھی ہے تو وہ مختلف ٹائپس کی ہیں چونکہ جن کے پیرنس کی سیلری کم ہے تو ان کو بھی جی پی دی جا سکتی ہے ہنگر سٹولنٹس میں پیج ہے وہ آپ کو ڈسپلی کروں گا جس پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کس پرسنٹیج پہ کتنی جی پی آپ کو لانی ہے اور کتنی آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ بھی آپ کا ایک ویلٹ یہ بھی ایک آپ کا بہت اچھا کوشن تھا جس کا جواب ہر بچے کو ایڈمیشن سے پہلے ہونا چاہیے لیکن اللہ کرے بچے اپنے اپنے فیلز کے مطابق ان کو ایڈمیشن مل جائے اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں کہ جو آپ لوگ انٹری جنسٹر میں آپ لوگ کو نے پڑھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹری جنسٹ کی پریپریشن اس طرح ہونی چاہیے کہ جب آپ لوگ انٹر میں ہی پڑھیں تو آپ کے ٹیچرز اس طرح ہوں جو کہ پرائیویٹ ہی ہو سکتے ہیں کوچنگ میں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں کہ آپ کی انٹری جنسٹ کی پریپریشن کس طرح سے ہونی چاہیے کیونکہ سیمنٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن الگ سے دینا الگ ٹائم یوز کرنا الگ سے وین پہ جانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دور میں یہ سلسلہ نہیں تھا کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ جو بورٹ کی طرف سے پرسنٹیج آتی تھی اسی کو یہ ایکسپٹ کرتے تھے اب دیکھا جائے تو یہ بورٹ کی پرسنٹیج کو خود چیلنج کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ انٹری ٹیسٹ نائنٹی نائن کے بعد سے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ اضافی بوجھ آپ کے اوپر ڈال دیا گیا تو اب ہمارے میں جیسے کہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ جو انٹر میں پڑھتے ہیں تو وہی بک سے آپ کے کانسپٹ بننے چاہیے تو آپ جو انٹر میں پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کے ٹیچر جو ہے وہ ایم سی کیوز جو آتی ہیں یونیورسٹی میں اس کی پریپریشنز کروائیں تو بنیادی طور پہ جیسے میرے بھی سٹوڈرز ہیں اور میرے بھی انقریبی جو ابھی حالی میں ایک گروپ سٹارٹ کیا ہے تو ہم وہاں پہلے چپٹرز پڑھاتے ہیں اس کے بعد اس کے چپٹرز کے جتنے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹیم میں بنا گے ان کا کمپیٹیشنز کرواتے ہیں پہلے ان کو پڑھانے کے دوران بتائے جاتے ہیں پھر مقابلہ کروائے جاتا ہے تاکہ وہ انہیں رٹے نہیں بلکہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور جب مقابلہ بھی میں کراتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچوں میں ایک جوش جذبہ جیتنے کا ہوتا ہے تو میرے تجربے کے لحاظ سے ایک گیم کے اندر ہی آپ کا جو ہے وہ منٹل لیویل اور شوق کی وجہ سے آپ کا کانسپٹ جو ہے وہ رٹے میں نہیں چلتا بلکہ کانسپٹ کانسپٹ بن کے سامنے آتا ہے تو تمام ہونسٹوڈرز جو جز جز علاقے میں رہتے ہیں کیونکہ میرے ریائش جو ہے وہ گلشنے میمار کے پاس ہے گلشن لے سکتے ہیں اور انٹر کی اور وہ بچے جو کہیں دور رہتے ہیں اگر وہ اپنا گروپ آرینج کر لیتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آن لائن یا پھر اگر بچے زیادہ تعداد میں ہوں تو میں آگے بھی آپ کو پڑھانے کی اوفر دے سکتا ہوں تو اسی کے ساتھ میں اجانت چاہوں گا ٹیک ائر اللہ حافظ